السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمتو علی عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الی یوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام قال اللہ عز و جل لی امالی و لکم امالکم انتم بریون مما عمل و انا بریون مما تعملون صدق اللہ علی العظیم درود پڑی محمد و علی محمد خدا ون تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد و علی محمد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام مقدس کا مکی مرحلہ اور مکی مرحلے کا بھی خصوصاً آخری مرحلہ اور آخری منظر زیربہ سے سید الشہداء علیہ السلام نے جب آٹھ زلحجہ علیہ السبح مکہ کو ترک کرنے کا ارادہ کیا مکہ کے والی جو یزید کے جانب سے حاکم مکہ مقرر تھا اور والی مکہ تھا عمر بن سعید اس کی طرف سے روانہ کیا گیا دستہ پولیس کا شرطہ وہ آئی اور امام علیہ السلام کو مکہ سے نکلتے ہوئے روکنے کی کوشش کی چونکہ انہیں باقاعدہ یہ سرکاری معموریت دی گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے خارج نہ ہونے پائیں حکومت یزید اور حاکم مکہ اور تمام حکومتی دستگاہ یزید کی ان کے کئی خوف تھے ایک خوف جس کا اضافہ ہو گیا بعد میں ان کے دلوں کے اندر وہ یہ کہ اہلِ کوفہ نے کثیر تعداد میں امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے دعوتنامیں ارسال کیے اور امام کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور امام کی نصرت اور مدد کی انہوں نے خواہش ظاہر کی اور ساتھ ہی کوفہ کے اندر خصوصاً حضرت مسلم ابن عقیل کے جانے کے بعد ایک شورش کا ماحول تھا حکومت کے خلاف بغاوت کا ماحول تھا یزیدی حکومت کے خلاف عملاً کوفہ میں حاکم شامی و حاکم یزیدی کی حکومت معطل ہو چکی تھی نومان ابن بشیر اس لیے یزید نے تعقید کی تھی کہ ایک تو کوفہ کو کنٹرول کیا جائے اور دوسرا امام حسین علیہ السلام کو مکہ سے نہ نکل نے دیا جائے وہ چاہتے تھے کہ مکہ کے اندر ہی فیصلہ کن قدم اٹھائیں اور امام کی شہادت مکہ میں ہو یہ اغتیال انہوں نے اختیار کیا اور امام علیہ السلام نے باروقت ان کی تدبیر کو بہم کر اسے ناکام بنا دیا اور اس رہ پر اور اس سمت پر اور اس مکان و منزل کی طرف روانہ ہو گئے جہاں امام خود چاہتے تھے اور ایسا ہی ہوا مکہ سے روانگی کے وقت امام نے فرمایا تھا کہ میں کربلا اور نوامیس کے درمیان موجود سہرہ میں جا کر جہاں میرا مقتل ہوگا جہاں میرا مزجع ہوگا جہاں میرا مدفن ہوگا جہاں میری اولاد اور میرے ساتھیوں کا مسرعہ ہوگا اور امام علیہ السلام وہیں پر پہنچے جہاں خود چاہا تھا اسنا میں حکومت یزید نے اس پورے سفر میں ہر منزل پر ہر جگہ کوشش کی امام کو روکنے کی امام کا رخ موڑنے کی لیکن ہر قدم پر انہیں ناکامی ہوئی خصوصاً مکہ میں انہوں نے احتمام کیا ہوا تھا پہلے بہت سارے لوگوں کو اکسایا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو روکیں از جملہ ایک شخصیت کہ جو خود مخالفین حکومت میں سے تھے یزید کی حکومت کے مخالفین میں سے تھے اور زیر نظر تھے لیکن ان سے امام حسین علیہ السلام کی مانند انقلابی اقدام کی توقع حکومت کو نہیں تھی نہ معاویہ کو یہ توقع تھی کہ وہ انقلابی اقدام کریں گے اور مزاہمت کریں گے حکومت وقت کے خلاف قیام کریں گے اور نہ ہی یزید کو یہ توقع تھی اور بنو امیہ کے دیگر جو سیاسی کارندے تھے حکمران انہیں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ یہ شخصیات جو مخالف تو ہیں لیکن مخالفت میں عملی قدم اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں اور ایسا ہی ہوا انہوں نے حکومت یزید کی مخالفت کی بیعت نہیں کی انکار کیا لیکن یزید کے خلاف مزاہمت کا حصہ بھی نہیں بنے ان میں ایک جناب عبداللہ ابن اباس ہیں کتاب تذکرہ تلخواس میں جناب ابن اباس کے متعلق یہ لکھا ہے چونکہ یہ کتاب جو میرے پاس ہے موسوعت و کلمات الامام الحسین علیہ السلام اس کا نام ہے یہ جامع کتاب ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کے تمام فرامین جو آپ نے اپنی عمر شریف میں عمر متبرکہ میں جو کچھ بیان فرمائے ہیں بچپن سے لے شہادت تک وہ سارے فرامین اس کتاب میں اکٹھے کیے گئے ہیں یہ موسوعہ ہے عربی میں موسوعہ جس کو اردو میں کچھ بھی نہیں کہتے چونکہ اردو میں ایسی کتابیں ہوتی ہی نہیں ہیں نہ اردو والوں کو سروکار ہے فارسی میں موسوعہ کو دائرت المعارف کہا جاتا ہے اور آپ کی پاکستانی زبان میں اس کو انسائیکلوپیڈیا کہا جاتا ہے اردو میں کچھ بھی نہیں کہتے اردو والے احترامن ایسی کتابوں کے نہ خواہاں ہیں نہ نام رکھتے ہیں نہ تدوین کرتے ہیں نہ ترجمے کرتے ہیں یہ موسوعہ ہے انسائیکلوپیڈیا ہے یا دائرت المعارف دائرت المعارف اس کتاب کو کہتے ہیں جو کسی موضوع کے متعلق تمام معلومات کو اکٹھی کر کے یکجہ ترتیب کے ساتھ پیش کر دیں مختلف موسوعات اس وقت سیاسی اقتصادی سائنس تاریخ دین قرآن حدیث ہر موضوع پر مدون ہیں دنیا میں بعض علمانی کوشش کی اور مستند کتابوں سے اس موسوعہ کے اندر سید الشہدہ کے فرامین پیش کی ہیں لہذا دیگر اسطیوں کے دیگر شخصیات دیگر صحابہ اور دیگر بنو حاشم یا اس زمانے کے دیگر جو موجود افراد تھے ان سب کا تذکرہ اس میں نہیں ہے چونکہ یہ موسوعہ ہے فرامین امام حسین علیہ السلام کا اور اس میں بنتی نہیں ہے بات کہ امام حسین علیہ السلام کی باتیں بھی ہوں اور باقی بھی سب کی اس میں کسی بہانے سے ذکر کر دی جائیں صرف اس حد تک دوسروں کی گفتگو یا دوسروں کے ساتھ مقالمہ یا ان کے مطالب ذکر کیے گئے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے کسی فرمان کے صدور کا باعث بنے ہیں اگر کوئی شخص آیا ہے اس نے آ کر امام کی خدمت میں کچھ عرض کیا ہے اور اس کی اس عرضی کے مطابق امام علیہ السلام نے جوابا کوئی خطبہ یا کوئی مقالمہ بیان فرمایا ہے اس کا ذکر آ گیا ہے بیچ میں چونکہ قلمائی امام و فرمان امام سے اس کا ایک ربط بنتا تھا لیکن اس زمانے کے تمام کرداروں کو سمجھنی کی ضرورت ہے بارہ میں نے عرض کیا تھا کہ موضوع کربلا کا اتنا سادہ نہیں ہے جتنی سادگی سے آپ نے شیعوں نے اور ازاداروں نے اس کو لے لیا ہے اور بہت ہی مختصر عقیدت کے ساتھ گزار دیتے ہیں موضوع کربلا تقرار اور مقررات کے ساتھ امیق ہے وسی ہے طویل ہے عریض ہے عالی ہے بلند ہے بہت مختصر سی جنگ ہے آدھے دن کی اور آدھے دن کی جنگ ایسی ہے کہ صدیہ اگر انسان اس کے مختلف پہلوں کو سمجھنے میں لگا دے تو تو بھی کم ہیں ایسے ہوا ہے چودہ سو سال سے علماء محققین مسال کے مختلف عقیدت من ازادار خطبہ سخنور شعرہ اہل قلم اہل سخن مسلم غیر مسلم سب کے سب ہر پہلو سے اس موضوع کا کوئی نہ کوئی زاویہ چھیڑتے ہیں کھولتے ہیں اور پھر انسان کو لگتا ہے کہ یہ نیا زاویہ ہے نیا پہلو ہے جو پہلے سے شناختہ شدہ نہیں تھا ہمیں سیدو شہدہ علیہ السلام کا وہ جو معاصر زمانہ تھا زمانے سے مراد یعنی اس وقت جو کچھ بھی تھا اس وقت جو حکومت تھی جو سیاست تھی جو طبقات تھے جو گروہ تھے جو سلسلے تھے جو مسالک تھے جو مذاہب تھے جو شخصیات تھیں جو احزاب تھیں جو تنظیمیں تھیں یہ سب کچھ ملحظہ کرنا پڑے گا وہ پوری ترکیب وہ جو بظاہر ملوث تھے وہ جو بظاہر ملوث نہیں تھے وہ جو نزدیک تھے جو بہت دور علاقوں کے اندر پیٹھے ہوئے تھے یہ سب کے سب کربلا کی حقیقت کو سمجھنے کیلئے اس کا پورا احاطہ ضروری ہے ورنہ صرف ایک قصہ ہو جائے گا جس سر سے کربلا کو ایک قصہ بنا دیا گیا ہے اور قصے میں جب انہیں نہیں کچھ ملتا تو پھر اپنا تخیل دوڑا کے کمی کو پورا کرتے ہیں جس سر بعض قرآن کی گہرائی تک نہیں پہنچتے سرسری نگاہ جب قرآن پڑھ لیتے ہیں انہیں کچھ خاص بات قرآن میں نظر نہیں آتی بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے اپنی کیفیت کو بیان کر دینا یہ درہ نہ کریں بیان کر دیں اکثر ہم نہیں کرتے بیان مجھے خود بھی یاد ہے بچپن میں لڑک میں جوانی میں نوجوانی میں یہ خوف میرے اندر بھی تھا کہ اپنی کیفیت بتا نہیں سکتا تھا کسی کے سامنے جھجک تھی اپنے اندر اور آج افسوس ہوتا ہے کہ وہ جھجک نقصاندے ثابت ہوئی وہ کیفیت ساری اظہار کرنی چاہیئے تھی بعض کر دیتے ہیں بعض جوانان مثلا ایک جوان نے آکے کہا کہ گفتگو سن کر کہ قرآن بہت گہرائی ہے قرآن کے اندر بڑا نورانیت ہے قرآن کے اندر ہدایت ہے قرآن بات کرتا ہے قرآن سے بات کیا کرو قرآن سے مقالبہ کیا یہ مجالس میں اس نے سنا ہوا تھا کہنے لگا میں عقیدہ تو پہلے سے تھا لیکن اور اعتماد بڑا یہ گفتگو سن کے اور قرآن شروع کر دیا لیکن عرصہ تک مدت مدید تک قرآن کھولتا تھا پڑھتا تھا سنتا تھا لیکن ایک بات جو کبھی پلے پڑی ہو ایسے لگتا تھا کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں یہ عام سی باتیں ہیں جو ترجمے میں لکھی ہوئی ہیں روز مرہ کی عام سی بات ہیں یہ کیفیت اس نے بیان کی ہے ہوتی ہے یہ کیفیت اگر آپ کی بھی ہے تو آپ تھوڑا احتمام کریں کہ آپ مادن میں خزانے میں ہیں اور ابھی تھوڑا سا کرنے کی ضرورت ہے قرآن فہمی کو ایک باقیدہ طالب علم کی صورت میں شروع کریں اور قرآن فہمی کے کوڈ سیکھیں طریقہ سیکھیں زبان سیکھیں قرآن کے محرم بنیں قرآن کے مخاطبین بنیں پھر آپ دیکھیں پھر قرآن پڑھیں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے بلکہ ہر بات خاص ہے ہر بات خاص ہے بہت معروف جید شخصیت فقہ میں سے نجف اشرف میں جن کی آل اور اولاد الحمدللہ عراق کے اندر اللہ نے انہیں عزت بھی دیئے اور انہوں نے خدمت بھی کیئے اور رفی مقامات پر بھی پہنچے ہیں آل حکیم حضرت آیت اللہ عظمہ سید موسین حکیم قدس سر بہت جید شخصیت تھے مرجع تقلید استاد تمام علماء کے آیت اللہ خوئی سے پہلے ان کی متفقہ مرجعیت تھی پوری دنیا اسلام میں پاکستان میں بھی جو تھوڑے تھوڑے لوگ خال خال لوگ تقلید کرتے تھے تو حضرت آیت اللہ موسین حکیم کی کیا کرتے تھے پرانے بزرگ آج الحمدللہ برکت اللہ نے دی مجتہدین بھی زیادہ ہیں مقلدین بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور دونوں میں خدا اضافہ فرمائے انشاءاللہ اس وقت شناخ نہیں تھی حوزوں سے کم تعلق تھا پاکستان کی بات کر رہا ہوں باقی دنیا آشنا تھی ان کے بارے میں ان کی کتاب کے اندر یہ قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کے بارے میں لکھا کہ ہمارے استاد جن کے پاس ہم قرآن پڑھتے تھے تو ایک دن ہم گئے ان کے پاس انہوں نے ایک آیت کی تفسیر کی اور ہمیں بہت لطف آیا بلکل نیا مضمون نئی بات اور دل کو بڑا سکون ملا اور یقین بھی تھا کہ قرآن یہی فرما رہا ہے جو استاد نے تفسیر کی ہے اس شوق میں دوسرے دن پھر گئے اس امید کے ساتھ کہ اب اگلی آیت کی تفسیر فرمائیں گے انہوں نے اسی آیت کی پھر دوبارہ نئی تفسیر کی پہلی سے بھی بہت زیادہ اور محسوس ہوا کہ یہ مطلب جو آج بیان کیا ہے یہ بہت عالی شان و بلند مرتبہ اور مرہوم سید محسن حکیم یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جو طلاب تھے اس استاد بزرگوار کے شاگر تھے روزانہ جاتے رہے اور اشتیاق کے ساتھ جاتے اور ہر روز وہ بزرگوار اسی آیت کی تفسیر کرتے لیکن ہر روز نہیں تفسیر کرتے اور ہمیں یہ لگتا کہ یہ آخری تفسیر ہے اس سے بڑھ کر اس سے گہری اس سے بالاتر ناممکن ہے اور پھر انہی ہی زبانی پھر سنتے اسی آیت کی تفسیر اور فرماتے ہیں کہ لگ ممکن تیس دن سے زیادہ ہوں میں احتیاطا کہہ رہا ہوں کہ تیس دن گویا یہ علماء مجتہدین اس عالم قرآن مفسر قرآن کے پاس جاتے رہے اور تیس دن وہ ایک آیت کی بار بار انہیں تیس تفسیریں کی اور کہا کہ مجھے معصوم کے اس فرمان پر یقین آگیا کہ قرآن کے باطن ہیں قرآن کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے اور اس کے باطن کا بھی باطن ہے لیکن نابینا چمگادر سورج نہیں دیکھ سکتی ہمیں کیوں خاص بات قرآن میں نہیں معلوم ہوتی جس سورج کی دھوپ میں چمگادر کو خاص چیز نظر نہیں آتی آتی ہے نظر دن کو چمگادر اترے جب سورج نصف نہار پہ چمک رہا ہو اور آپ سورج کی طرف دیکھ نہیں سکتے اتنی شدد ہے نورانیت شمس میں اور چمگادر سارا دن بیٹھ کے سورج کے دوب پر انکار کرتی رہے گی کہ کوئی خاص اسے کہیں کچھ آیا نہ دھوپ نظر آئی نہ دھوپ میں منور ہونے والی چیزیں نظر آئیں عزیزان کچھ ہجاب ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں ہمارے ذہنوں میں ہجاب ہیں ہمارے فہم میں ہجاب ہیں ہماری نگاہوں میں ہجاب ہیں اور وہ ہجاب جو ہم نے خود اپنے آپ کو چمگادر بنایا ہے اس کو تو اللہ نے بنایا ہے پرندے کو اس کو اللہ نے چمگادر بنایا ہے ہم شوقیہ طور پر چمگادر بنے ہیں اور اپنے آنکھوں پر پٹیاں باندی ہیں اپنے کانوں میں پردے حائل کر دی اپنے ذہنوں کے اوپر پردے ڈال دی ہیں اور اب ہم قرآن کے نور کو دیکھتے ہیں تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی تیار ہوں اگر پردے اپنے ذہنوں کے ہجاب ہٹائیں تو بہت کچھ نظر آتا ہے کربلا قرآن کی عملی تفسیر ہے اللہ معیقبال گواہی دیتے ہیں کہ قرآن کربلا کی عملی تفسیر ہے اس لیے اللہ معیقبال کو قرآن بہت سمجھ اور خاص سمجھ میں آیا ہے خاص ہر بات خاص لگی ہے اللہ معیقبال جو قرآن پڑھتے تھے تلاوت کیا کرتے تھے وہ آج میزیم میں لاہور میں موجود ہے اور جنہوں نے دیکھا ہے اس کی تصویریں بھی نشر کی ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ بارش میں یہ نسخہ پڑا رہا ہے اس کے اوپر پورا برسات کا موسم بارش ہوتی رہی ہے پھر کسی نے اٹھا کے دھوپ پہ رکھ خوش کر کے میزیم میں رکھ دیا ہے جبکہ ایسے نہیں ہیں بھیگا ہوا قرآن اب تو خوش کہے لیکن قاغذ جب بھیگ جائے اور بھیگنے کے بعد خوش ہو تو اس کی شکل الادہ ہو جاتی ہے تو اس کا ہر ورکہ اس طرح سے ہے ہر صفحہ اور یہ ایک دن بھی بارش میں نہیں رہا بلکہ یہ علامہ اکبال کے آنسووں سے بھیگا ہے جب راتوں کو جاگ کے پڑھتے تھے قرآن اور قرآن چونکہ علامہ کے جادر نہیں تھی نور بصیرت خدا نے دیا اور پھر وہ نور جب قرآن دیکھتا ہے تو اس کو ہر بات خاص لگ دی ہے نہ صرف خاص لگ دی ہے بلکہ ہر بات موجزہ لگ دی ہے ہر بات کرامت لگ دی ہے ہر بات نور لگ دی ہے پھر انسان بے سختہ روتا ہے آنسو نکلتے ہیں اور اتنے آنسو نکلتے ہیں کہ وہ صحاب بیگ جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے گویا برسات میں بڑا رہا ہو بلے برسات میں تھا لیکن پڑھنے والے قاری کی آنسو کی نمی کی برسات میں تھا دل رویا اس کے اوپر یہ گوائیاں ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم بھی قلوب سلیمہ کے ساتھ دل مریض کے ساتھ نہ مقفل دل تالہ لگا دل اس کے ساتھ نہ قرآن سمجھ میں آئے نہ اہل بیت سمجھ میں آئیں گے نہ ہدایت خدا سمجھ میں آئی گی کربلا کو سمجھ سمجھ لیے ہمیں اس تمام زمانے کے تمام ارکان کا احاطہ کرنا ہوگا اس پوری ترقیب کا پھر شاید ہمارے اندر قربلا اثر کرے پھر شاید ہمیں رمض قرآن سمجھ میں آ جائے بہت سری کتابیں ہیں جن کے اندر یہ واقعہ درج ہیں تاریخ موجود ہے اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ موجود ہے علمان مورخین نے لکھا ہے وہی پڑھ کے اس کو سمجھ کے اس کی کڑیاں جوڑ کے اس کو تحلیل کر کے تجزیہ کر کے آپ راز تک پہنچ سکتے ہیں ظاہر ہے سید الشہدہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات جو ہمیں تعلق کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے آپ جن تعلقات کو تعلق سمجھ دیں ان کی نوعیت اور طرح کی ہے اور آپ اس نوعیت کے تعلقات کے خانہ ہیں چونکہ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ سمجھ دیں کہ آپ کا ان فلان سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا تعلق آپ سید شہدہ علیہ صلی اللہ وآلہ کا قیام ہر ایک سے تعلق رکھتا ہے وہ جو امام سے ملے وہ جو نہیں ملے وہ جو دور بیٹھے رہے شاید زندگی بھر کبھی نہ ملے ہوں ان کا بھی تعلق ہے امام حسین علیہ سلام سے اور اس تعلق کو سمجھنا اس تعلق کو تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو سارا ماجرہ سمجھ میں آ جائے قرآن کریم بعض لوگ پڑھتے ہیں ظاہر پڑھتے ہیں انہیں خاص بات نظر نہیں آتی پھر خاص باتیں حاشیہ پہ لکھتے ہیں فٹ نوٹ پہ قرآن کے فٹ نوٹ میں اپنی طرف سے بڑی قیمتی اور بڑی گہری باتیں لکھتے ہیں چونکہ قرآن میں انہیں کوئی گہری بات نظر نہیں آتی تو کمی پوری کرتے ہیں نوز باللہ قرآن کی کہ یہ کمی تھی یہ ہم پوری کر رہے ہیں نا عزیز من پردے ہٹاؤ ذہن ہو کہ آپ کو قرآن میں ساری خاص باتیں نظر آئیں گی اسی کربلا کو منحصر سمجھتے ہیں دس محرم کی صبحوں سے دس محرم کی آثر تک یہ بیچ میں چند گھنٹے کو یہ کربلا سمجھتے ہیں اور ان چند گھنٹوں کے اندر انہیں جتنے مضامین چاہیے ہوتے ہیں وہ جب مقتل پڑتے ہیں تو اس میں کوئی خاص بات انہیں نظر ہی نہیں آتی نہ رونے کیلئے نہ رولانے کیلئے نہ سمجھنے کیلئے نہ سمجھانے کیلئے انہیں کوئی خاص بات مقتل میں نظر ہی نہیں آتی اس کمی کو پورا کرنے کیلئے تخیل کے گھوڑے دھوڑاتے ہیں خود مضمون تراشتے ہیں میرا دل کہتا ہے یوں ہوا ہوگا قاتل نے یوں کہا ہوگا امام نے یوں کہا ہوگا فلا نے یوں کہا ہوگا کیوں کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کیسے کسی نے کہا ہے لیکن آپ کو مضمون کم نظر آتا ہے تو کمی کو دور کرنے کے لئے اپنے عدب اور اپنے عدیبانہ صلاحیت سے فائدہ اٹھا کے اس کمی کو دور کر ذاکری ہوتی ہے خطابت ہوتی ہے مصائب بیان کیا جاتے ہیں جو اس کے اندر ماحول ذکر کیا جاتا ہے جو تحذیب ہوتی ہے جو مکالمات ہوتے ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ واقعہ ادھر ہی کہیں لہور کے اردگرد کسی جگہ رونما ہوا ہے پنجابی تحذیب وہاں نہیں گئے داستان اٹھا کے یہاں لوکلائز کر دی ہے ان سارے کرداروں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اگر یہ جملہ میں طالب علمانہ عرض کر رہا ہوں اور اللہ توفیق دے کہ یہ کام ہو بھی جائے دوسرا کوئی کرے تو بہت بہتر ہے اگر نہیں کرتے تو اللہ توفیق دے اس حقیر طالب علم کے ہاتھ سے ہو جائے تو بہت بہتر ہے ایک جامعہ ایک اکیڈمی ایک یونیورسٹی فقط کربلا کے موضوع پہ بن جائے جو کوئی اور علم کوئی اور موضوع کوئی اور داستان نہ پڑے اس میں رہنے والے طلاب اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کریں پی ایچ ڈی کریں صرف کربلا پہ بارہ سال پڑھیں سولہ سال پڑھیں اور صرف کربلا پہ پڑھیں اتنی گہرائی ہے اس کے اندر جب کہ ابھی کسی ایک مدرسے کے نصاب میں شامل نہیں ہے کسی حوزے کا تعلیمی نصاب کربلا نہیں آپ بتا دیں نجف کا نصاب ہے کوم کا نصاب ہے پاکستان کے کسی مدرسے میں نصاب ہے نہیں ہے کربلا کے موضوع پہ طلاب مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور مہارتیں کربلا کی مجلس کی یہ مدرسوں سے نہیں سیکھتے یہ خطیبوں سے سیکھتے ان کی کاپی کرتے ہیں ان کے گھروں کے اندر صندوق بھرے ہوئے ہیں پرانے زاکروں اور خطیبوں کی مجلسوں کے کیسٹے ہیں ان کے پاس یا آج کل نئی ڈیوائسز آگئی ہیں ڈیجیٹل ان کے موبائل میں دیکھیں ان کے لیپ ٹاپ میں دیکھیں تو اتنا وہاں پر مجالے سے رائڈیو ویڈیو پڑی ہوئی ہیں تحقیق سے نہیں آتے وہی سنے و مضمون باندھا ہوا مضمون تخیل جو کسی نے پیش کیا ہوا ہے وہ چونکہ عوام کو متاثر کرنا ہوتے اور عوام آسانی سے متاثر نہیں ہوتے آپ لوگوں کو ہسائیں گسہ پھر لطیفہ سنائیں کوئی نہیں ہسے گا آپ کو لطیفہ سنانے کی بھی بہت بڑا جوکر ہونا چاہئے تاکہ لوگ ہسیں بہت بڑا کمیڈین ہونا چاہئے آپ کو اور اسی طرح لوگوں کو رولانا یہ بھی بہت مشکل کام ہے ہسانے سے زیادہ مشکل کم رولانا رولانے کیلئے انسان کو بہت بڑا ہونرماند ہونا چاہئے تاکہ عام انسانوں کے آنسو نکال دیں آج نہیں ہے کسی مدرسے کا نصاب نہیں ہے اگر ہوتا تو یہ ساری تحقیق ہوتی معلوم ہوتا سارے کردار ساری شخصیات معلوم ہوتی یہ سب کچھ اس لئے کہنا پڑ گیا کہ تذکرات الخواس ایک کتاب ہے تاریخ کی خواس کا اس میں ذکر ہے آپ کے سامنے یہاں موضوع پہلے ایک اشرا پورا پڑا ہے خواس پر کہ کربلا میں خواس کا کردار خواس ان لوگوں کو کہتے ہیں جن سے عوام متعصر ہوتے ہیں اور ان سے متعصر ہو کر عوام کوئی قدم اٹھاتے ہیں کوئی راہ اپناتے ہیں کوئی مذہب اپناتے ہیں کوئی بھی قدم عوام مثل ووٹ دیتے ہیں جس کے کہنے پر ووٹ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں خواس عوام کس کو کہتے ہیں عوام کہتے ہیں جو خود سوچ کے سمجھ کے حقیقت کو جان کے تشخیص دے کے نہ کرے کسی کو دیکھ کر یہ کام کرے اس کو عوام کہتے ہیں لیکن جو سوچ کے تعلیم حاصل کر کے سمجھ کے یقین کر کے اتمنان اور دلیل کے ساتھ کوئی کام کرے یہ خواس نے تو وہی کیا جو خواس نے کیا عوام نہیں آئے سید شہدہ کے ساتھ کیوں نہیں آئے لہذا بات ساری ادھر چلی جاتی ہے کہ یہ خواس کیوں نہیں آئے یہ بات کی ہے خواس کیوں نہیں آئے یہ کتاب بھی اسی بارے میں تذکرہ الخواس وہ جو تاریخ میں خواس کہلاتے ہیں عوام کی کٹگری سے علاہدہ ہیں جو ان میں یہ ماجرہ ذکر کیا گیا ہے چونکہ تاریخ کے لحاظ سے ہے اس میں لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام مکہ میں تشریف فرما ہوئے اور اپنی تحریک مزاہمت کو بڑھایا پھیلایا اور روزانہ کوفہ سے رپورٹ جا رہی ہے دمشق مکہ سے رپورٹ جا رہی ہے دمشق جب ایک حکومت کو اپنی وجود کے لالے پڑے ہوئے اس کے لئے بقا ہی خطرے میں ہو تو روزانہ سارے میک میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے صرف یہ بتانا شروع کر دیتے کہ کہ کہا حکومت کے خلاف کیا ہو رہا ہے اب پیشنگوئیاں سیاسی پندت پاکستان کے نجومی پیشنگوئیاں کر رہے ہیں کہ نومبر دسمبر میں پاکستان میں بھی یہی ہونے والا ہے نومبر دسمبر تک پاکستان میں اس حکومت کے خلاف سیاسی کام شروع ہونے والا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب تو پہلے سے اپنے عزائم کا اظہار کر چکے ہیں سیاسی جماعتیں اور دوسرے اور صحافی بھی کہ سخت دن آنے والے ہیں اس حکومت کے لئے ابھی تک تو عوام کے لئے سخت دن حکومت نے بنائے ہیں ان کا یہ لوگوں کو کہنا ہے کہ اب حکومت کے لئے سختی آنے والی ہے عوام کی سختی جتنے بھی محکمی ہیں وہ اپنا کام چھوڑ دیں گے وہ صرف یہ روزانہ رپورٹ بھیجیں گے مرکز میں کہ حکومت کے خلاف فلا محکمی میں کیا ہو رہا ہے فلا منسٹری میں کیا ہو رہا ہے اس شہر میں cht گروں میں کیا رہا ہے میڈیا پہ رہا ہے ہر چینل پہ روزانہ اور جب اتنی رپورٹیں جاتی ہیں تو حاکم جلا جاتا ہے کمزور آساب والا حاکم معوف ہو جاتا ہے مات ہو جاتا ہے آساب اس کے جواب دے جاتے ہیں مضبوط آساب والا حاکم وہ تدبیر کرتا ہے اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اس کو سنبھلنے کے لیے اس کے اندر جوابی تدبیر بناتا ہے عموماً جب یہ لاوہ پکتا ہے تو حکام حکمرانوں کو دھڑا دھڑ رپورٹیں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں آج کل چونکہ یہ رپورٹیں ویٹس ایپ کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے فلان کے ذریعے بہت جلدی پہنچ جاتی ہیں اس لیے آج کل کے حکمرانوں کے لیے بہت درد اصار ہے پہلے خبر پہنچتے پہنچتے بھی وقت لگتا تھا راستے میں کئی سنسر ہو جاتی تھی کسی کو روک لیتے تھے کہ حکمران صاحب بادشاہ عالم سو رہے ہیں یہ ناگوار خبر دو گے تو نیند ہی اڑ جائے گی ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی لہٰذا یہ خبر بہتر ہے نہ پہنچے اور جب ان کے حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا تھا تو انہیں پھر خبر کے پتا چلتا تھا اور پہلے ڈانٹ کے پوچھتے بھی تھے کہ مجھے بتایا کیوں نہیں ہے تو وہ کہہ دیتے کہ حضور عالم آپ کی صحت و طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو پریشان نگران غمگین نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے جو اطرافی ہوتے ہیں ہواری ہوتے ہیں چاپلوس ہوتے ہیں وہ خبریں سنسر کرتے تھے آج کل نہیں ہو سکتی ڈائریکٹ ہر ذریعے سے یہ خبریں پہنچ جاتی ہیں یزید تک یہ خبریں چونکہ اس سے خود احتمام کیا ہوا تھا کہ لمحے لمحے کی خبر مجھے پہنچے کس شہر میں کیا ہو رہا ہے اس لیے کہ معاویہ نے یزید کو حاکم تو بنا دیا لیکن اسے پتہ بھی تھا کہ جو کام میں کر کے جا رہا ہوں ایک بہت ہی ناموضوں کام کر کے جا رہا ہوں نامناسب کام کر کے جا رہا ہوں قابل حازم نہیں ہے کسی کے لیے پہلے مرنے سے پہلے خود یزید کی حاکمیت کے لیے ماحول تیار کرتا رہا اور اسے یقین تھا کہ نہیں ہوا ابھی بھی تیار نہیں ہوا ماحول اس طرح سے لہٰذا کھٹکے کے ساتھ اس دنیا سے گیا بعد میں وسیعتیں کر کے گیا کہ میرے بعد یہ یہ تدبیریں کرنا چونکہ وہ مضبوط آساب کا مالک تھا یزید کمزور آساب کا مالک تھا اس کو جب خبریں ملتی ہیں کہ اب تیرے خلاف یہ ہو رہا ہے اب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے بیعت کا انکار کر کے مکہ چلے گئے ہیں یہ فوراں کہتا تھا اب کیا ہوگا جب امام مکہ پہنچ گئے اب کیا کر رہے ہیں مکہ میں اس نے سمجھا جا کے اپنی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے پتا چلا امام ملاقاتیں کر رہے ہیں فوراں گبرا گیا اب کیا ہوگا ہر قدم پر اب کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں تو اب کیا ہوگا یوں نہیں کہ اس کو چین تھا وہاں پر جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ تھے بنو مئیہ کو چین نہیں تھا بلکل چین نہیں تھا جانتے تھے سیدو شہدہ کو اس لئے حکم نامہ بڑا دو ٹوک سری تھا کہ یا بیعت کریں یا سر کاٹ دو کسی اور کے بارے میں اس طرح کا لہجہ نہیں تھا اس طرح کا فرمان نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کو مزاہمت امام کو روکنے کے لئے یزیدیت کے خلاف امام کے اقدام کو ناکام بنانے کے لئے ہر قدم اس نے اٹھایا ہر ایک کو خط لکھا یزید نے بہت سارے خطوط لکھے کہ ظاہر کربلا کے پورے ماجرہ کو سمجھنے کے لئے ان خطوط کا جائزہ لینا ضروری ہے کس کس کو لکھے ان میں کیا مضمون لکھا اور یہ بہت اہم ہے کہ کن کو یزید نے خط لکھے دمشق سے کن کو خطوط لکھے گئے ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کن کو خطوط لکھے اور انہوں نے رد عمل کیا دکھایا جواب یزید نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف ماحول بنانے کے لئے کس کو خطوط لکھے ایک خط ان میں سے متعدد خطوط ہیں وہ سیکڑوں کی تعداد میں ہیں وہ تو دن میں کئی خط روانہ کرتا تھا اپنے والیوں کو مختلف افراد کو از جملہ اس نے ایک خط لکھا مخالف اپنی مخالف شخصیت کو جس کا اسے علم تھا اور اس کا باپ بتا کے گیا تھا کہ یہ تیری مخالف شخصیت ہے تیری بیعت نہیں کریں گے لیکن ان سے گبرانا نہیں کیوں کہ یہ صرف اسی پر مطمئن رہیں گے کہ ہم نے تو یزید کی بیعت نہیں کی بس لیکن یزید کی مخالفت کھل کے کرنا مضاہمت کرنا برملہ لوگوں کو بتانا یزید سے دور کرنا متنفر کرنا یہ کام بھی نہیں کریں گے چونکہ وہ شخصیت متدین ہیں مذہبی ہیں عالم ہیں فازل ہیں لیکن انقلابی نہیں ہیں یہ شناخت بنو امیہ کو تھی بنو امیہ نے انقلابی تشخیص دیئے ہوتے کون کون ہیں مخالفین کی کمزوریاں مخالفین کے اضاف سب ان کو پتا تھے پڑے ہوئے تھے انہوں نے خط لکھا یزید نے خط لکھا جناب عبداللہ ابن عباس کو بہت بڑے فقی اہلِ بیت کے چاہنے والے خود بنو حاشم میں سے یہ خود بنو حاشم میں سے ہیں امیر المومنین کے شاگرد امام حسن علیہ السلام کے مشاور امام کے چچا ذات بھائی چھوٹا بھائی عبداللہ تھا جو فوج لے کے درحم لے کے دینار لے کے معاویہ سے جاہ ملا وہ چھوٹا بھائی تھا یہ اس کے بڑے بھائی تھے یہ تین بھائی تھے یہ بڑے بھائی تھے اور بہت جیت شخصیت ہیں راویہ حدیث ہیں فقی ہیں مفسر ہیں سب سے پہلے قرآن کریم کی جن افراد نے تفسیر کی ان میں سے ایک یہ ہیں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں صحابہ میں سے اور ایک عبداللہ ابن عباس ہیں جن کی تفسیر کو آج بھی بڑی اہمیت ملتی ہے اور عبداللہ ابن عباس وہ نمائی شخصیت ہیں جنہیں شیعہ و سنی دونوں مانتے ہیں چونکہ عموماً حساسیتیں مختلف ہیں صحابہ بانٹے ہوئے ہیں مذاہب نے مسالک نے کچھ صحابہ سنیوں نے لے لیے ہیں کچھ صحابہ شیعہ نے لے لیے ہیں وہ صحابہ جو سنیوں نے لیے ہیں شیعہ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے اور وہ صحابہ جو شیعہ نے لے لیے ہیں سنی ان کا ذکر نہیں کرتے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مثلا امار یاسر اہل سنت کے تذکرے میں کہیں امار یاسر بھی آئے ہوں انہی کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیونکہ یہ شیعہ کی آئیڈیل شخصیتیں صحابی ہیں اور بڑے عظیم صحابی ہیں مکہ سے پہلے دن سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور رسول اللہ کے بعد پھر امیر المومنین کے ساتھ اور امیر المومنین کے ساتھ بھی پھر جنگ سفین تک وہاں شہید ہوئے ان کا ذکر نہیں کرتے ابو ذر غفاری کا ذکر نہیں کرتے اسی طرح شیعہ بھی باز صحابہ کو بالکل اب چلو خلفاء سے تو آپ کا سیاسی مسئلہ ہے نا لیکن باقی صحابہ سارے تو خلیفہ نہیں تھے تین خلیفہ تھے صحابہ لاکھوں کی تعداد میں وہ صحابہ جو بدر میں شہید ہو گئے وہ صحابہ جو اخد میں شہید ہو گئے ان سے کیا اناد ہے آپ کو شیعوں کو تھوڑے شہید ہیں صحابہ جن کے بارے میں آیات قرآن اتنی ہیں رسول اللہ کا ساتھ دینے والے محمد رسول اللہ واللہ دین مآہو جو رسول اللہ کے ساتھ ہی ہیں جنہوں نے ہجرت کیا ہے جنہوں نے سختیاں دیکھی ہیں یہ عظیم و شان ہیں میں بارہ ارز کیا ہے کہ ان کے مقروض ہو گئے ہو آپ ان کا حق ادا نہیں کیا ان صحابہ کا ذکر کہیں آتا ہی نہیں ہے اس سے ذرا برابر اہلِ بیت کی شان کب نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے آپ صحابہ کو نظر انداز کر کے اور اہلِ بیت کا مقام ثابت کرو اس سے بہتر ہے چونکہ اگر آپ کہتے ہو میرا بچہ بہت لائک ہے کیوں لائک ہے چونکہ اس کے سکول میں بھکی سارے بچے نالائک ہیں نالائکوں میں اگر یہ پاس ہو گیا ہے تو یہ تو لائک نہیں ہے آپ یہ کہو کہ یہ میرا بچہ سب سے زیادہ لائک ہے چونکہ ایسے سکول میں ہے جس میں ایک بھی فیل نہیں ہوا سب نے پوزیشنیں لیے ہیں پوزیشنیں لینے والوں میں یہ سب سے بالاتر ہے عزیز من امیر المومنین کو بڑا ثابت کرنے کے لئے پہلے دوسروں کو نائل نہ ثابت کرو آپ ان کی اہلیت کو مان لو اور مان کر پھر یہ کہو کہ ان اہلوں سے علی بڑھتر ہے علی ان سے معافہ ہو کہا ہے علی ان سے آگے ہیں ابن عبل حدید نے یہی کہا اہل سنت کے عالم ہیں ابن عبل حدید شارع نحج البلاغہ کہا بھلے ان کی بھی بڑی عظمت ہے باقی صحابہ کی لیکن ان میں علی کا کیا مقام ہے کوئی علی کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا یہ صحابہ بھی ہم نے تقسیم کیوں ہیں بعض خوش قسمت صحابہ ہیں جنہیں دونوں مانتے ہیں شیعہ بھی اور سنی بھی مانتے ہیں ان میں سے یہ ہیں عبداللہ ابن عباس یہ بچپن میں رسول اللہ کے اہد میں بہت چھوٹے تھے اور رسول اللہ نے انہیں اٹھایا بھی انہیں چومہ بھی دعا بھی دی ان کے علم کے لئے اور اسی کے اثر تھا کہ عبداللہ ابن عباس بہت زیرک فہیم بابصیرت تھے ہر اہم موقع پر امیر المومنین اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر انہیں بھیج دے کہ آپ جاؤ جا کر میری طرف سے لوگوں کو یہ پیغام دو امیر المومنین کی حکومت کا دور بہرانوں کا دور تھا اور عبداللہ ابن عباس ان بہرانوں میں مشاور تھے امیر المومنین کے مشکل سیاسی دور میں مشاورت دی یہ مخالف ہیں یزید کے مخالف ہیں بیعت نہیں کی یہ امام حسین سے محبت رکھتے ہیں ہمدردی رکھتے ہیں یزید کے خلاف مزاہمت نہیں کی لیکن اس کی بیعت بھی نہیں کی اور انہیں پتہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کے کیا تعلقات ہیں چونکہ رشتہ ہے ایک خاندان ہے حاشمی خاندان ہے اور قربت ہے جس طرف بنو امیہ کا ایک اپنا ہلکہ اثر ہے اسی طرح بنو حاشم مقابلے میں ان کے اندر ایک اپنی قرابت ہے قربت ہے یہ جانتے ہوئے اس نے خط لکھا مفصل خط لکھا عبداللہ ابن عباس کو اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرا ابن عم تیرا چچا ذات بھائی میرے خلاف قیام کیا ہے اور لوگوں کو بھی اکسا رہا ہے اور حالات اس طرف لے کے جا رہے ہیں اور ابن عباس کا کہا کہ آپ بھی اگرچہ مجھے نہیں مانتے لیکن مجھے آپ کے علم و دھرایت و فہم و بصیرت پر اعتماد ہے آپ نے پہلے بھی پھر ذکر کیا کہ ہمارے درمیان آپس میں صلح رحمی بھی ہے قرابت داری بھی ہے مشترکات ہیں بہت سارے اور آپ نے پہلے بہت ساری مشکل معاملات میں مداخلت کر کے معاملات حل کروائیں ہیں سابقہ تاریخ میں پچھلے حکومتوں میں لہٰذا اس وقت بھی میں حکم دیتا ہوں وہ انوانی حاکم یزید نے کہا کہ آپ جاؤ جا کر اپنے ابن عم سے بات کرو اور ان کو سمجھاؤ وہ باز آ جائیں ابن عباس پہلے سے امام حسین علیہ السلام سے مل چکے تھے اور یہ تمام باتیں انہوں نے کہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ کا کوفہ جانا یا آپ کا یزید کے خلاف کھل کے مضاحمت کرنا یہ مناسب نہیں لگ رہا مجھے کیونکہ آپ کو اس میں خطرہ ہے آپ اور آپ کی آل اور آپ کے خاندان کے لیے اس میں مشکلات ہیں مسائب ہیں مجھے نظر آ رہا ہے صاف کہ کوفی دھوکھا دے دیں گے اور دغا کریں گے وفا نہیں کریں گے اور آپ کے لیے پریشانی ہوں گی بلکہ ابن عباس نے یاد دلایا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوفیوں نے کیا 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 آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے بابا علی کے ساتھ کوفیوں نے کیا کیا اس وقت تو ابن عباس ساتھ تھے جب وہ کردار ان کا سامنے ہے تو آپ اب کیوں یہ خطر مولنے رہے ہیں دوبارہ کوفہ جانے کا عظم کے ہوئے ہیں یہ ساری باتیں عبداللہ ابن عباس پہلے سے کر چکے تھے لیکن یزید کے خط کے بعد زیرہ حاکم ہے حاکم کے خط کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا پہلے تو خط کا جواب دیا وہ جواب بھی اس میں لکھا ہوا ہے تذکرہ تلخواس کے اندر یزید کا خط اور اس طرح کے عرض کیا کہ یہ ایک خط نہیں ہے اس طرح کے سیکڑوں خطود ہیں جو حاکم نے سید الشہدہ سے بچنے کے لیے تدبیر کے طور پر یا اپنے مشاوروں کے کہنے پر ہر ایک کو خط لکھے اپنی مخالفین کو بھی لکھے اپنے حامیوں کو بھی لکھے اپنے کارندوں کو بھی لکھے ان میں سے ایک میں نمونہ پیش کر رہا ہوں ایک خط اپنے مخالف عبداللہ ابن عباس کو لکھا جو امام حسین کے حامی ہیں اور عبداللہ ابن عباس نے جواب میں لکھا کہ یہ جو باتیں آپ چاہ رہے ہو میں جا کر امام حسین سے کہوں وہ میں کہہ چکا ہوں پہلے اپنی طرف سے اب تیری طرف سے بھی جا کر کہہ دوں گا اب تیری جانب سے بھی جا کر کہہ دوں گا اور ایسا ہی کیا دوبارہ ملے پھر جا کے ملے اور بتا بھی دیا کہ اس طرح مجھے دمشق سے خط آیا ہے اگرچہ میں اپنی پوری بات آپ سے پہلے کر گیا ہوں لیکن دوبارہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پھر خط آیا ہے اور اس خط کی وجہ سے میں پھر آپ کے پاس آیا ہوں پھر امام علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو جواب دیا یہ ایک نمونہ ہے کہ یزید جس دباؤ میں تھا امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کے بعد اس سے بچنے کے لیے نکلنے کے لیے جو تدبیریں کر رہا تھا ان تدبیروں میں سے ایک مسلسل رپورٹیں آنے کی وجہ سے ذہن اس کا معوف تھا اور روزانہ ڈانٹتا تھا شدید غلیظ الفاظ میں ہر مرحلے پر جب اسے ناکامی ہوتی تو ان کی شامت آ جاتی بنومیہ کے سیاسی کارندوں کی افسروں کی وزیروں کی اور والیوں کی گورنرز کی خصوصا جس خطے سے امام گزرتے یہ ان کو فوراں حکم دیتا یہیں روک لو دستہ بیجو روک لو دوسرے دن اس کو خبر ملتی کہ وہ دستہ گیا روکے بغیر امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ گئے یہ پھر جوابی خط لکھتا تھا یا گالیوں کا ایک اور پلندہ ان کے نسار کرتا تھا کہ تم ایسے تیسے تم نے کیوں جانے دیا اور اس کے بدلے میں اس نے بہت ساروں کو سزا بھی دلوائی معذول بھی کر دیا ان میں سے ایک عمر ابن سعید ہے جو اشارہ کیا کہ یہ پہلے سے اقتدار پرست جماعت حضب بنومیہ کا فعال رکن تھا بنومیہ کی حکومت بنانے والوں میں سے اور ترویج کرنے والوں میں سے اور آخر تک اور آخر کر خود مدعی خلافت بھی بنا اپنی بیعت بھی کروائی کچھ علاقوں میں اور اپنے رقیب عبد الملک ابن مروان کے ہاتھوں مارا بھی گیا اسی خلافت کی جنگ میں مارا گیا اس نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کیلئے اپنے بھائی کو بھیجا پولیس دستہ لے کر اور اس کے بھائی نے امام کو روکا جب امام نہیں رکے اور اس پہ تازیانہ برسایا اور وہ پیچھے رک گیا پیچھے سے اس نے یہ آواز لگا یہ امام کے جانے کے بعد امام نے اس کو مڑ کے بھی نہیں دیکھا آواز لگا یا حسین اب دل کی بڑھاس نکالتا ہے آجز آدمی جب اس سے کچھ بھی نہ بند پڑے تو پھر بڑھاس نکالتا ہے اس نے بڑھاس نے کہا یا حسین اتقلہ اللہ کا خوف کھائیں اور آپ تخرج من الجماعہ آپ جماعت توڑ کے جا رہے ہیں امت سے نکل رہے ہیں امت سے الہدہ ہو رہے ہیں وَتُفَرِّقُ بَيْنَهَا دِهِ الْأُمَّةِ اور آپ اس امت کے اندر یعنی امت اسلامیہ کے اندر تفرقہ ڈال رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں امت کو یہ اس نے ندا دی اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے قرآن کریم میں سورہ یونس کی آیاء پڑھ دی لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ میرا عمل میرے لیے تمہارے عمال تمہارے لیے انتم بریعون ممہ اعمل وَأَنَا بَرِئٌ مممہ تعملون میں جو کچھ کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو جو آپ کر رہے ہیں اس سے میں بری ہوں یہ کہہ کر امام نے اپنا راستہ جاری رکھا اب یہاں توقف کی ضرورت ہے وقف کی ضرورت ہے ٹھہرنی کی ضرورت ہے گزر نہ جائیں یہ سوچ کہ امام حسین علیہ السلام امت توڑ رہے ہیں جماعت سے علاہدہ ہو رہے ہیں اور تفرقہ ڈال رہے ہیں یہی سوچ بعد میں بنو امیہ نے اس کو باقاعدہ اپنی سیاست کا حصہ بنایا اس کو اپنی دین کا جز بنا لیا اس کو اپنی بنیادی پالیسی قرار دی اور اس کی تروید شروع کی سو سال حکومت ان کے پاس تھی اور حکومتی وسائل کے ذریعے سے انہوں نے جو دین بنایا اس دین میں یہ ایک مطلب سر فیرس رکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے تفرقہ ڈالے نعوذ باللہ علیہ عزو باللہ اور امت سے علاہدگی اختیار کی خروج من الامت ہے